بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ نمیر باجوا میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدیر کہتا ہوں دوستو کافی عرصے کے بعد ہم ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہماری ڈیلی ویڈیو آیا کرے گی تو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سوچا ہم نے کہ آج یہ گاڑیوں کے میٹر ورس اگرہ کی پروگرامنگ کی ڈیوائس ہے اس کا رویو کر دیں تو آج آپ کو ہم اس ڈیوائس کے بارے میں بتائیں گے یہ ڈیوائس ہے جی ڈی جی پرو 3 اس کو کہتے ہیں تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ پروگرامر ہے بسیکلی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کیا کیا ہے اور کیسے اس کو اپریٹ کرنا ہے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا یہ جی اس کا ویلکم سکرین اس کی ویلکم سکرین آگئی یہاں پہ ہم اوکے کریں گے اس کے بعد دوستو یہ پاسورڈ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو پاسورڈ بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کے مرزی کے بغیر کوئی اس کو استعمال نہ کرسکے ٹھیک ہے اور ہم نے تو پاسورڈ نہیں لگایا ہوا اگر آپ نے پاسورڈ لگایا ہوگا تو آپ یہاں پہ پاسورڈ انٹر کریں گے جو بھی آپ نے پاسورڈ لگانے کے بعد آپ اس کو اوکے کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آن ہو جائے گی ابھی ہم نے پاسورڈ نہیں لگایا ہوا اس لئے ہم اس کو اکراز کر دیں گے تو یہ ڈیوائس کا مین انٹرفیس ہے یہ دیکھ لیں آپ اس میں کیا کیا چیز ہے جی اس میں سب سے پہلے اس کے منیو میں اپروم ہے اس سے آپ منیوالی جو ہے وہ آپ پروگرام کر سکتے ہیں کسی بھی آئی سی کو اس کے بعد کار اور ٹرک ہے اس میں یعنی کہ انہوں نے کمپنی وائز جو بھی ہے پروگرامنگ دی ہوئی ہے ساری موٹر سائکل ہوگا رہا ہے موٹر سائکل میں جو بھی ہیوی بائک ہوگا رہا یہ ایسی بائک ہیں ایمپورٹڈ ان کے آپ ایسی پروگرام کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد سپیشل فنکشنز ہیں اور سیٹ اپ ہے تو سب سے پہلے سیٹ اپ اس کا چیک کرتے ہیں سیٹ اپ میں کیا کیا ہے سیٹ اپ میں سب سے پہلے لینگویج ہے آپ اپنی مرضی کی لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے آپ کلک کریں اس میں یہ والی جو ہیں لینگویجیز ہیں انگلیش ہے دچ ہے سپانل ہے فرانسیسی ہے اور پرتوگال ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اس کو سیلیکٹ کر کے اوکے کر دیں وہ سیلیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد سیٹ اپ میں دوبارہ جاتے ہیں کلیبریٹ ہے یہ کلیبریٹ ہے ٹچ کی کلیبریشن کے لیے ہے کہ آپ ٹچ کو کلیبریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سکرول وین کا مطلب ہے کہ یہ آپ جیسے میں کر رہا ہوں تو یہ ٹچ کے ساتھ کوئی افیکٹ نہیں آرہا لیکن جیسے ہی ہم اس کو سکرول وین پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ افیکٹ چینج ہو جائے گا اس کا بس اس کا اتنا ہی کام ہے بس یہ ایسے آئے گا منیو جو ہے وہ تھوڑا اس کا سٹائل چینج ہو جائے گا اس کو دوبارہ ہم آف کر دیتے ہیں اور یہ وہی سیمپل موڈ ہو گیا جیسے پہلے تھے ٹھیک ہے جو اس کے بعد ٹچ ٹیسٹ ہے آپ ٹچ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر پروپر ورک نہیں کر رہا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں سے ورک کر رہا ہے کہاں سے نہیں کر سکتا اور یہ ڈو بیپ ہے یہ جو آپ یعنی کہ کلک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو بیپ آ رہی ہے وہ اس کو آن آف کر سکتے ہو تو یہ ہو گیا اس کا سیٹ اپ اس کے بعد سپیشل فنکشنل ہے سپیشل فنکشنل میں یہ آپ اس کو پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس میں پی سی ٹرم کر کے آپ اس کو پی سی کے ساتھ بھی آپ اس پروگرامر کو اس کے بعد ہے اس میں آ جائیں گے آپ سب سے پہلے ہم اپی روم چیک کرتے ہیں بعد میں باقی کی طرف چلتے ہیں اپی روم میں کیا ہے اپی روم میں ہمیں یہ تین اپشن ہے جی جمپ ٹو اپی روم اور فائل کلک کریں گے تو آپ یہاں پر رو انٹر کریں گے تو آپ اسی ڈریکٹلی اسی رو میں چلے جائیں گے یا اسی لائن میں چلے جائیں گے اس کے بعد اپی روم میں ہمارے پاس اپشن ہے جی سیٹ ٹائپ ہے اس کے بعد ریڈ ہے رائٹ ہے ویریفائی ہے اور سوچھ ہائی لو ہے سیٹ ٹائپ میں آپ آپ کے پاس جو بھی آئی سی آتا ہے اس کو اس کی ٹائپ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں سیٹ ٹائپ پہ کلک کریں تو اس میں آپ دیکھیں کہ کون کون سے آئی سی جو ہیں وہ سپورٹڈ ہیں سب سے پہلے چوبیس والے جو چوبیس سے شروع ہوتے ہیں ٹو فور سے شروع ہوتے ہیں اس میں ٹو فور سی زیرو اون ہے ٹو فور سی زیرو ٹو ہے زیرو فور ہے زیرو ایٹ ہے اور سی سکسٹین ہے سی تھرٹی ٹو ہے سی سکسٹی فور ہے سی ایک سوٹھائیس ہے یعنی کہ اس میں تقریباً ٹو فور میں جتنے بھی اس کیٹرگری میں آتے ہیں وہ تقریباً آئی سی کی جو ہے سپورٹ موجود ہے اس میں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس میں کافی سارے جو ہے ٹو فور میں جتنے بھی ہیں سارے اس میں سپورٹڈ ہیں ٹھیک ہے جو اس کے بعد آگے آجائیں جی آگے ٹھرٹی فائی سے جو آئی سی سٹارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ٹھرٹی فائی زیرو ایٹ زیرو ہے اور یہ وان سکسٹی ڈی زیرو ڈبلو کیو ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے آجائیں آگے نائنٹی تھری یہ سب سے زیادہ جو ہے تقریباً آئی سی جو گاڑیوں میں آتے ہیں جو میٹر میں لگے ہوتے ہیں وہ نائنٹی تھری والے ہی ہیں زیادہ تھا اس کے بعد یہ نائنٹی تھری آئی ہے نائنٹی تھری سی جی رو سکس ایٹ اس میں دو طرح کے آتے ہیں ایک آتے ہیں سکسٹین بٹ اور ایک آتے ہیں ایٹ بٹ ٹھیک ہے جی جو ایٹ بٹ والے آئی سی ان کے ساتھ یہ ایٹ لکھا ہوگا اگر آپ ان کی پروگرامنگ کرنے تو اپنی یہ سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ٹیوٹا کی زیادہ تر گاڑیوں میں آتے ہیں وہ نائنٹی تھری سی فور سکس ہے یہ والا آئی سی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نائنٹی تھری سی فائف سکس یہ والا ہے اور نائنٹی جو نئی گاڑیاں آ رہی ہیں ابھی ان میں تقریباً یہ ہی لگا ہوا ہے نائنٹی تھری سی ڈبل سکس ٹھیک ہے اس میں تقریباً یہ سارے موجود ہیں آئی سی نائنٹی تھری سی ایٹی سکس بھی موجود ہے اس میں قریباً سارے ہی آئی سی ہیں اور اکثر گاڑیوں میں گاڑی کے جو میٹرز ہیں ان میں یہ ہی آئی سی لگے ہوتے ہیں تقریباً میں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم واپس آگے دیکھتے ہیں آگے ہیں نائن فائی والی سیریز نائن فائی میں ہمارے پاس نائن فائی زیرو ٹین ہے زیرو ٹونٹی ہے زیرو فورٹی ہے زیرو ٹین ہے وان سکسٹی ہے وان ٹونٹی ایٹ ہے ٹھیک ہے بی زیرو ٹین ہے اس کے بعد آگے آجائیں آگے ہمارے پاس ہے اس میں ایکس ٹو فور والے ٹھیک ہے اس میں صرف ایک ہی ٹائپ ہے ایکس ٹو فور والی ٹھیک ہے اور اور فلاش میں نے انسی سیو ٹھیک ہے ایم سی یو میں این ای سی کے جو ایسی ہیں وہ موجود ہیں این ایسی سیون ایٹ زیرو ایٹو ایٹھو ایٹھا ہے سیون ایٹھ زیرو نائن سنگ طریقہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایم ایم اوٹی وائی سیریز بیسی میں ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہوگی ہماری اپی روم کی اس کے بعد آجاتے ہیں اس میں فائل کا اپشن ہے فائل میں کیا کیا ہے فائل میں آپ کسی بھی آئی سی کی پروگرامنگ جو ہے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپشن موجود ہیں اس میں اس کی اپنی میموری ہے جس میں آپ تقریباً یہ دیکھیں ہم نے سیو کی ہوئی ہیں فائلز تقریباً داز سے پندرہ جو فائلز ہیں وہ اس میں سیو ہو سکتی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے سیو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ خدا نہ خواست آپ کسی آئی سی کو پروگرام کرتے ہیں تو پروگرام میں کوئی جو ہے آپ سے گلتی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا ایشو آجاتا ہے تو آپ کے پاس اس کی اریجنل فائل سے ہوگی تو آپ آئی سی کو دوبارہ اس کی اریجنل حالت میں لے کے آسکتے ہیں یعنی کہ آپ اس میں آئی سی میں اس کی اریجنل پروگرامنگ دوبارہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اس میں جو ہے پہلے سب سے پہلے آپ ادھر جائیں گے اپی روم میں یہاں پہ سیٹ ٹائپ کریں گے ٹائپ کرنے کے بعد جو بھی فائل ہے وہ آپ اس کو دوبارہ سے سیلیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو ریڈ کریں گے جیسے ہی ابھی تو ہمارے پاس آئی سی کنیکٹیڈ نہیں ہے کوئی بھی لیکن میں آپ کو طریقہ بتاہتا ہوں ریڈ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کی پروگرامنگ آجائے گی جیسے ہی پروگرامنگ آئے گی آپ اس کو یہاں سے جا کے فائل میں کلک کریں گے اور اس پہ سیو پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کی فائل جو ہے وہاں پہ سیو ہو جائے گی اس کی ڈیوائیس کی مہمری میں دوبارہ اگر خودانہ فاسطہ کوئی پروگرامنگ غلط ہو جاتی ہے آپ نے وہی فائل جو ہے وہ لگانی ہے فائل میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ جو ہے ریڈ پہ کلک کریں گے یہاں پہ فائل جو آپ نے سیو کی ہوئی ہے ان کی لسٹ آ جائے گی یہ کمپلیٹ لسٹ آگئی ہے جیسے یہ ہمارے پاس کافی ساری فائل سے ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس نام سے سیو کی اور کس آئیسی کی وہ پروگرامنگ ہے اس فائل کو آپ سیلیکٹ کر لیں گے مثال کے طور پر میں یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ فائل وہ ریڈ ہوگی اور اس کی تقریبا مکمل پروگرامنگ آگئی اب اس کو رائٹ کیسے کرنا ہے آپ نے فائل جو ہے وہ سب سے پہلے ریڈ کرنی ہے ریڈ کرنے کے بعد آپ نے اپی راؤں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ رائٹ کا آپشن ہے جو رائٹ کر دینا ہے رائٹ کرنے کے بعد ویریفائی کرنا ہے تو وہ فائل رائٹ ہو جائے گی ڈیلیٹ کرنی ہے تو ڈیلیٹ پہ آپ کلک کریں گے جو فائل ڈیلیٹ کرنی ہے اس کو ڈیلیٹ کر سیتے ہیں شو پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کے پاس جتنی فائل ہے سیف کی ہوئی ہے ان کی لسٹ آ جائے گی ٹھیک ہے جی اور اگر آپ ساری ڈیلیٹ کرنا جاتے ہیں میموری خالی کرنا چاہتے ہیں اگر ڈیلیٹ آل پہ کلک کر دیں آپ کے ساری فائزیں ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو یہ تو ہو گیا اس کا فائل اپیروں وغیرہ والا جو ہے اس میں کیا کیا اپشن ہے یہ میں نے آپ کو بتائے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں بیک پہ دوبارہ مین مینیو پہ تو یہاں پہ یہ دوسرا اپشن ہے اس میں کار اور ٹرکس والا یہاں پہ آپ کلک کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کیا کیا ہے اس میں تقریباً تمام کمپنیاں جو مینفیکچر ہیں جو ان کی ساری موڈلز اور ان کے لسٹ شامل ہیں آپ ڈریکٹلی آپ کے پاس کوئی گاڑی آتی ہے آپ اس کے ساتھ کیبل لگا کے اس کو اس کے میٹر کے ساتھ اس کی پروگرام کر سکتے ہیں جیسا کہ پہلے پہ الفا ہے الفا رومیو ہے مکمل نام اس کمپنی کا الفا رومیو ہے اس کے بعد ایسٹر مارٹن ہے آڈی ہے بینٹلے ہے بی ایم ڈبلیو ہے بریلینس ہے کیٹلک ہے شیواللے ہے کرسلر ہے سٹرون ہے کارویٹ ہے ڈاسیا ہے ڈائیو ہے اس کے بعد ڈائی ہارٹسو ہے ڈوج ہے فیٹ ہے فراری ہے فورڈ ہے جی ایم سی ہولڈن ہونڈا ہمر ہونڈائی انفینٹی اسیزو اس کے بعد جیگوار ہے جیپ ہے کیا ہے لیمبرگینی ہے آنسیا ہے لینڈ روبر ہے لینکون ہے لوٹس ہے مہندرہ ہے مہندرہ انڈیا کے کمپنی ہے اس کے بعد مزراتی ہے مزدہ ہے اور مرسڈیز ہے مرکری ہے جتنے بھی برینڈز ہیں تقریباً ان کی پروگرامنگ اس میں موجود ہے اپی روم کا مقصد ہے اگر آپ کو پروگرامنگ آتی ہے تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو پروگرامنگ نہیں آتی اور آپ نے کوئی بھی آئیسی پروگرام کرنا ہے تو آپ یہاں پر کمپنی سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے یہ کمپنیز دیکھ لیں اس میں تقریباً ساری ہیں پیچھو ہے یہ دیکھیں ٹیوٹا والو سزوکی سبارو وائز مین جتنے بھی ہیں تقریباً ساری کمپنیز اس میں موجود ہیں ایک مثال ہے ہمارے پاس ٹیوٹا آتی ہے ٹیوٹا پہ کلک کریں اس میں آگے اس کے موڈل ہیں سارے یہ دیکھیں کیمری کرولا ہائیس ہائی لیکس ٹھیک ہے ہی لینڈ کروزر ہے لیکسز ہے جتنے بھی تقریباً اس کی جو مشہور موشنر ہے فور ہے پریوس ہے پریویا ہے پراڈو ہے ٹھیک ہے یہ آرس ہے یعنی کہ جتنی بھی ہیں وہ سارے اس میں ٹیوٹا کے اندر موجود ہیں یہ دیکھیں جیسے الفا ہے اس کے اندر اس کے تمام موڈلز ہیں ہائی آگے آگے ہائیں ایسٹن مارٹن ہے ٹھیک ہے آوڈی ہے اے ون اے ٹو اے ٹری اے فور اے فائیو اے سکس سیون اے اٹھ ٹی 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 کیو سیون کیو فائیو آر ایٹھ تقریباً آوڈی کی تمام گاڑیوں کے پروگرامنگ اس میں موجود ہے موسیقی 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 تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں ٹھیک ہے اور ایسی انفرمیٹم ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے اس کا آپ کو نوٹسکیشن ملتا رہے دوستو نیکسٹ ہماری جو ہے ریگولر ویڈیوز آیا کریں گی انشاءاللہ کچھ مسروفیار کے وجہ سے اور کچھ لاکڈاون کے وجہ سے جو ہے ہم ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکے نہ بنا سکیں تو انشاءاللہ اب دوبارہ وہی پہلے ویڈیو روٹین ہوگی انشاءاللہ ڈیلی ویڈیو آیا کرے گی اور دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ